تو پوری طرح سے ایک رینج کے اندر ہے صرف چھ پوائنٹ کے ایک معمولی سے بڑت ہے اور بانگ نفٹی کے اندر ایک سو پوائنٹ تک کی گراوٹ ہے دیکھیں بچاس ہزار کے انڈیکس کے اندر سو پوائنٹ کے گراوٹ کوئی معنی نہیں رکھتی چوبیس ہزار کے انڈیکس کے اندر دس پوائنٹ کی بڑت کوئی معنی نہیں رکھتی کل ملا کے بولا جاتا ہے تو آج مارکٹ اتنی سپارٹ رینج میں ہے کہ اس کا ہائی اور آج کا لو صرف اور صرف سو پوائنٹس کے بیچ میں بن گیا ہائی بھی اور لو بھی اور اوپننگ بھی سو پوائنٹس کی بیچ میں ہیں کیسے آپ کماؤ گے کیسے کیسے کام چلے گا دس پوائنٹ تو نفٹی کو لینے اور بیچنے میں خرچا آ جاتا ہے بروکریج کا اور ایسٹریٹی کا اور دنیا جہان کے اور چارجز کا سیم بھی بینک نفٹی بھی ہے بینک نفٹی کا آج کا لو لگا ہوا ہے ساڑھے چھے سو کا اور ہائی قریب قریب وہی ساڑھے آٹھ سو نو سو تاں گے پہنچ رہا ہے اس سے اوپر نہیں پہنچ رہا ہے تو دو سو دائیسو پوائنٹ اب بینک نفٹی کے بھی کیلکولیٹ کر لو یہ اس سمیں ہو رہا ہے جس سمیں ایچ ڈی ایف سی بینک اپنے سولہانسو کے بہت کرٹیکل لیول پہ کھڑا ہوا ہے اس سمیں ہو رہا ہے جب ریلائنس انتیسو کے بہت کرٹیکل لیول پہ آکے کھڑا ہوا ہے یہ سپورٹ تو بن گئے ہیں یہ ٹوٹ بھی نہیں رہے بات سچ ہے لیکن یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے کہ سپورٹ بننے کے بعد اس میں بائے نہیں آ رہا ہے اس میں اوپر کے طرف کھچاو نہیں آ رہا یہ شیئر بازار کو ڈریک کر کے نہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں اگر آج مارکٹ کو آئیٹی کا ہیلپ نہیں ہوتی تو آج نفٹی تھوڑی اور مشکل میں ہوتا ہے کیونکہ کل لیگار تھا ڈیز لو پہ بند کر کے گیا اور آج اوپننگ کا فائدہ اس نے بالکل نہیں اٹھایا جبکہ گفت نفٹی اس کو تین تیس پوائنٹ دی رہا تھا ہے کھولا جرور چالیس پوائنٹ اوپر لیکن اس کے بارے سنبھالنے پایا نفٹی آئیٹی انڈیکس دیکھیں سوہ پرسنٹ اوپر ہے ٹی سیس اور انفوسیس دونوں نے کمان سنبھال رکھی ہے میں یہ تو بول سکتا ہوں کہ ٹی سیس اور انفوسیس مارکٹ کے ہیلپ کر رہا ہے بٹ آپ دیکھئے ریلائنس انڈسٹریز ایچ ڈی ایف سی بینک اس سب میں کچھ خاص بڑا تیز مومنٹم مارکٹ کے اندر نہیں آنے ہو رہا چلیے پھر بھی پتا کرتے ہیں آج کے ہمارے ممان بہت خاص ہے راہل شرما ان سے کریں گے باتچیت اور جرہاں سمجھتے ہیں نفٹی اور بینک نفٹی کا ویو پائنٹ اور ساتھی ان سے ان کے شیئرز بھی پتا کریں گے میرا پھر بھی ماننا ہے کہ آج آپ آئیٹی پر تھوڑا جیادہ فوکس رکھے گا وجہ آئیٹی کی لیڈرشپ اس سمیں آ رہی ہے جس سمیں اس کی بہت سکت زورت ہوتی ہے یہ تین چار بار پروو ہو چکا ہے راہل سر بہت بہت شکریہ تھینکیو ویڈرمچ آج سمیں دینے کے لیے اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتچیت کر کے اور میں ایک بار آپ سے پھر سے تھینکیو کروں گا کیونکہ میں کوئی پتا ہے کہ کل کی چھٹی ہے اور لانگ ویکنڈ ہے تو سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں اور اپنی میٹنگز میں کچھ آؤٹ سٹیشنڈ ہے کچھ چھٹی پہ ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہم کو جسٹ ایک دن پہلے سمیں دینے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا تھینکیو ویڈرمچ سر آپ سے میں ابھی کوششنز کا سلسلہ پوچھا شروع کر رہا ہوں سر لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ کارڈ ہے پرشان ساونت کل کے ہمارے میں مان تھے ان کا ریپورٹ کارڈ میں ایک برجر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو پرشان ساونت کل کہہ رہا تھا کہ چمبل فیٹلائزر کو بیچنا چاہیے کریے تین پرسنٹ کا گین وہاں پہ آئے ٹائٹن ان کی پلس کال تھی ایک پرسنٹ کا گین ہے ٹی ویس موٹر ان کا پلس کال تھا ایک پرسنٹ کا گین ہے تین اور ایک چار اور ایک پانچ پانچ کا لگا دو ڈیڑ پرسنٹ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اب آپ صرف ایک سے ڈیڑ پرسنٹ کی کلکولیشنز بھی ڈالتے ہیں میں مان سکتا ہوں کہ آپ سے سارا سیڈ نہیں لیا گئے ہوں گے آپ نے کچھ حد تک پروفیٹ نہیں بک کیا ہوگا کئیوں کا ایس ایل کٹ گیا ہوگا سب کچھ کلکولیٹ کرنے پر جو بھی ریپورٹ کارڈ میں دیکھتا ہے صرف ٹونٹی فائف پرسنٹ بھی اگر وہ سچ ہے تو آپ اس شو سے روچ پیسہ بنا کے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ الگ الگ مہمان آپ کو ہر دن جڑتے ہیں اور ہر مہمانوں کی اپنی خاصیت یہ ہے کہ ایک بار ان کو موقع آتا ہے بارہ بجے کے شو میں آنے کا اور اپنا بیسٹ دیکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس بیسٹ آپ آئے بہت شکریہ راہل سر تینکیو بیر مچ آج آپ نے سمیہ ہمارے لیے نکالا سر پہلے تو انڈائسیس پہ ویو سر ایک نیچر میں نے اوبزورب کیا ہے مارکٹ کے اندر ہو یہ ہے کہ جو فال ہو رہا ہے جو ڈپ آ رہا ہے وہ نا بوٹ نہیں ہو رہا جو پہلے ہوتا تھا نا کی ڈپ کی ویٹ کرتے تھے آپ سو پینٹ نیچے لاؤ ایک گھنٹے کے اندر باٹ ہو جاتا تھا وہ دنوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک چینج میرے کو دکھا ہے شاید اس کی بڑی وجہ فائز ہو سکتا ہے کیونکہ جب پہلے باٹن ڈپ ہوتا تھا فائز 75% ہولڈنگ رکھتے تھے اب وہ 50% سے بھی نیچے چلے گئے لاؤنگ ہولڈنگز میں سر یہی وجہ ہے اور کچھ اور بھی آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں دیکھیں ڈپ جی سب سے پہلے تو آپ کے شو پہ مارکٹ ایسے موڈ پر ہے کہ یہاں پر گائیڈنٹ اور بھی ایمپورٹٹ ہو جاتی ہے کلائنٹ کے لئے اور آپ کے ویورز کے لئے آگست مہینہ خاص کر کے پچھلے چارپہ دنوں سے مارکٹ پیچیدہ ضرور ہوا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ فائز پچھلے 10-15 دنوں سے کچھ میں سیلنگ کر رہے ہیں کل کا دن پہلا ایسا سیشن تھا جب فیوچرز میں یعنی کہ انڈیکس فیوچرز سے ان کے پولیشن شارٹ ہوئے لاؤنگ سوٹ ریشیو 50 سے نیچے گیا تو اب کئی نہ کئی مارکٹ جو ہے بیریس کی جیرفت میں آتا ہوا واپس دیکھ رہا ہے اور نفٹی کا جہاں تک میں بات کروں تو یہاں پر ایک بیریس سیٹ اپ بنتا ہوا جرور دکھ رہا ہے جس کا دیکھ داؤن جو ہے چوبیس ہزار کے نیچے دیکھنے کو ملے گا تو جب تک چوبیس ہزار کا نیول نفٹی میں بریچ نہیں ہوتا ہے رینج باؤنڈ ٹریڈ نفٹی میں چلتا رہے گا اوپر میں جو چوبیس پانسو کا چوبیس چوبیس پانسو کی ملٹیپل ریزسٹنس ہے نیچے میں چوبیس ہزار کا سپورٹ ہے اس بیچ نفٹی کے اندر سائیڈویز ایکشن ایکسپکٹیڈ ہے دوسری اور جہاں تک بینک نفٹی کی بات کریں تو بینک نفٹی نے 50,000 کا جو لیول ہے اسے بھی بریچ کیا کل HDFC بینک میں بینکنگ انڈکس کو ریزن ملا اور میری ساب سے مندی کے ریزن سے آدھا لیڈرشپ کی جو تیجی کی لیڈرشپ ہے وہ مارکٹ میں کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ریلائنس انڈہ پر فارم کر رہا ہے آئی ٹی کے علاوہ اور کوئی سیکٹر میں ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اسی وجہ سے مارکٹ سلولی گریجولی نیچے کی طرف گرائنڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو آپ کو یہاں پر ابھی ٹریڈ کیسے لینا ہے اگر نفٹی 24,000 کا لیون بریچ کریں تو تب سے پہلے تو ایفنڈو کے جو لاغ پوزیشن سے ان میں لائٹ ہو جائیے اور شورٹنگ کے جو اپورٹنیٹی ہے نفٹی کے اندر دیکھنے کو ملیں گے 24,000 کے نیچے جبکہ یہ رینج کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے I think stock specific activity کی جا سکتی یہ انڈیکس پر کوئی decisive ٹریڈ نکل کے یہاں پر نہیں آتا ہے تو یہ نفٹی کا سیٹ اپ ہے اور جہاں تک بینکنگ انڈیکس کا سیٹ اپ ہے 50,000 کے لیچے بینکنگ نفٹی نے بھی بائیس ویک ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ 47 جو 6 اگست کا لاغ تھا 49,700 کے از پاس کا اس کے نیچے فریش مندی بینکنگ انڈیکس کے اندر چالوں ہوگی جو کہ 100 دن کے موگی گیا دے جانے کہ تقریبا 48,000 کے لیول تک بھی دیکھی جا سکتی آنے والے 15 سے 20 سیشنز میں تو یہاں پر بھی cautious stance ہے یہاں پر بھی cautious setup ہے اور دونوں انڈائسز میں کہیں نہیں کہ ایک بریک ڈاؤن آنے کے بعد کوئی بیریش ٹریڈ لی جائے یہ ہماری ایڈوائیس ہے ٹھیک ہے یہ بیریش ٹریڈ آپ کو کہاں کھا لینا ہے almost آپ کو سر نے بھی بتا دیا جیسے کی 24,000 کے نیچے یہ 24,000 hence proved level ہے یہ کئی بار آپ نے کئی موقعوں پر بچتے ہوئے دیکھا ہے حال فیلال میں جب یو ایس کی مندی کی بات اٹھی اس سے پہلے بجٹ آیا تھا اور کافی حد تک آپ نے چھوٹے موٹے اور جھٹکے جو لگے گلوبل مارکٹ کی طرف سے وہ سب absorb ہوا ہے 24,000 کے اندر تو جب تک نہ جائے تب تک آپ بھی مت جانا شورٹ میں تب تک اسی رینج میں کام کرو رینج میں کام نہیں بھی کرنا بولے سیر ہم سے اتنے چھوٹی رینج میں کام نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے راہول سیر کہہ رہے ہیں کہ آپ stock specific thematic ہو جاؤ ایک theme پکڑو اس theme کے اندر اچھے shares جھونڈو اچھے shares کے اندر آپ کا پیسہ بن سکتا ہے ہو سکتا آپ کو ہفتے کے اندر یہ دو دن ملے یا تین دن ملے لیکن جب بھی ملے آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا index سے زیادہ کشتی کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے خرید لیا آپ تو چلنا ہی چاہیے یا میں نے بیچ دیا آپ تو ٹوٹنا ہی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ دونوں لوگوں کو اتنا disturb کر دے گا mentally کہ پھر آپ کھج گے اپنے سودے کاٹ ہوگے ٹھیک تو یہ nifty اور bank nifty avoid کی category میں ہم ڈال دیتے ہیں no trade کی category میں actually میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا بھی no trade category میں ڈال دو نہ ہی buy نہ ہی sell اچھا جن کے پاس buy اور sell ہے نا وہ دونوں سسٹم میں رہنا کیونکہ دونوں کا opportunity ملے گی ہو سکتا ہے تین سو چار سو پائنٹ اوپر آجا نifty تو آپ exit کرنا اور اگر bank nifty بھی اوپر آتا ہے تو بھی آپ کو exit کا group مل سکتا ہے دونوں راؤن سسٹم میں آگے بڑھیں اب جرہاں shares کی طرف آگے بڑھتے ہیں تازہ خریدہ ریوالے shares اب آپ کی screen پر آئیں گے آج IT کو بالکل نہیں بھولا جا سکتا صبح سے یہ IT نے ہی کافی حد تک help کی ہے مارکٹ کی اور میں بولوں گا کہ IT کے دو بڑے دگجج TCS اور Infosys وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں TCS سبحاوی کے آج لسٹ میں آنا ہی تھا فریش لانگ کی آ چکا ہے 2% اوپر ہے سر OI ایڈیشن بھی ٹھیک ہے اور دوسرا Info Edge سر یہ دونوں shares جارہاں چیک کر لو Info Edge اور TCS کو trade بنتا ہے تو بتائیے سر دونوں کے comparison میں TCS میں ایک bounce back trade دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں TCS میں in fact correction دیکھنے کو ملا تھا first week of August میں اس کے بعد لگاتار sideways consolidation کرنے کے بعد آج TCS نے daily charts پر ایک jack fill کیا ہے اور breakout دیا ہے میری سب سے TCS میں تیجی کے position نہیں جا سکتی ہے 4400 وقت کے target سامنے لگتا ہے کہ TCS میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ان levels پر buy کیجئے 4200 کا stop loss رہے گا تقریباً 80 points کا stop loss ہے اور اوپر میں تقریباً آپ کو 700 point کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو IT میں آج ایک طرح سے dominance دیکھنے کو مل رہا ہے IT دونوں پوڈیس کو انترادے کے حساب سے کافی اچھا set up یہاں پر بنا کے آ رہا ہے اور market کو سپورٹ کر رہا ہے تو دونوں کے comparison میں infosys اور ماں کی جے TCS اور نوکری کے comparison میں TCS کا چالت ہمیں زیادہ بہتنیل یہاں پر دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو سر infosys کو پھر drop کر دیں یعنی کی avoid کے category میں ڈال دیں no trade کر دیں اس کو جو ہمارا recommendation ہے وہ بھی IT شیطرے سے ہی ہے تو میں اسے avoid کروں گا اور جو دوسرا recommendation ہے جو IT میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا perform کر سکتا ہے وہاں پر focus کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے سر پکہ ہم ہم تو خود ہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا share کم ہو اور thematic ہو specific ہو جیادہ clear ہو پورا بازار کھریدا نہیں جائے گا پورا بازار بیچا نہیں جائے گا آپ کو تو اپنے حساب سے ہی چلنا ہے تو اس لئے دونوں shareوں کے چناو میں سے TCS کو چل لیا final کر دیا ہم نے ابھی تک اس کارکرم کو چرچہ کرتے ہو دس منٹ ہو چکے ہیں پہلا trade ہم کو ملا راہل جی کی طرف سے ملا نفٹی بینک نفٹی avoid ہو گیا info edge avoid کے کٹیگری میں ڈال دیا اکلاوتا TCS ہے levels آپ کے سکرین پر ہیں جائیں گے 84 روپے اور آئیں گے قریب دیڑھ سو روپے سے زیادہ تو یہ ایک beneficiary trade ہے ratio بھی ٹھیک calculated ہے سر کی تو یہ TCS آپ ضرور ضرور دھیان رکھے گا اور اس کی dominance آپ کو feel بھی ہو رہی ہوگی short covering کے دو candidate راہل جی جی رہا اس کو بھی check کیجئے first is M&M دوسرا ہے L&T tech تو ان دونوں shares کو check کر لوں سر آپ جہاں short covering candidates میں میری رائے میری سب سے یہاں پر M&M پر focus کیا جا سکتا ہے M&M میں خاص کر کے پچھلے چار پا دلوں سے سنگھار ہو رہا ہے پتاس دن کے moving average کے آج پاس اور آج کے session میں یہاں پر ایک 28.30 پر ایک gap ہوتا ہو دکھے گا چار پر 28.30 کے لئے first target کے لئے M&M کو buy 28.50 کا second target رہے اور خاص کر extension stop tie train stop loss بھی چھوٹا ہے 27.04 کے stop loss سے buy کرنے کی رائے گی اور M&M I think یہاں پر ایک اچھا setup ہے جہاں پر ہمیں دکھتا ہے ki short recovery آنے والے session میں اور بھی دیکھنے کو میل سکتی ہے sir L&T Tech کو چھوڑ دے حالان ki وہ IT company ہے اس کو چھوڑ دے sir L&T Tech کو یہاں پر skip کیا جاتا ہمارا جو آج جو IT मे recommended idea ہے وہ Infosys ہے since IT stocks آج پورے دن day high hit کر رہے تو میں اس discuss کر na چاہوں گا Infosys میں بہت set up ہے stock نے اپنے 4 5 دن کے high کو نکالا ہے 1850 کے short term target کے buy کیا جا سکتا 1797 یہ stop loss لگا کر 1850 کا first target رہے اور 1875 تک بھی آنے کی سمبھاؤ ہے I think IT is top pick blue eyed boys ہے پہلے ہم نے TCS discuss کیا اور I think Infosys پر دھیان دیا جا سکتا ہے جو بہتری لگ رہا ہے daily charts کے اوپر ٹھیک ہے نہیں سر بلکل آپ ایک recommendation ہم کو مل بھی گئی اور ہم یہ پہ conclude بھی کر رہے تھے تیزی والے stocks ایک بار سارے فائنل کر لیں تو تین شیئر ہم نے فائنل کیا دو تو IT دگج ہو گے دونوں غندر trade ایویلیبل ہے آپ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں تیسرا شیئر ہم نے فائنل کیا ایم ایم اس کے علاوہ ہم نے ایل ایل ٹی ٹیک کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ ہماری لسٹ میں ٹھیک ہے شیئر لیکن یہ ٹریڈیبل نہیں اور جالا ایکس پینشن مت کر اپنے ٹریڈز کا نہیں تو پھر بعد میں یہ ہی مارکٹ چرن کر کے فسا بھی سکتا آپ بریک لے لیتے جب بریک کے بات لوٹیں گے تو کچھ مندی والے شیئر بھی وہ بھی چیک کر والے سر سے اور کچھ اگر اور ٹریڈنگ کال بچے ترے کا کوئی بھی ٹریڈ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رینج بنی ہوئی ہے رینج کا بریک ڈ بریک ڈ ہونے پر ہی سوڈ کو لیا جائے گا یہ دونوں طرف کے ٹریڈز ابھی اوپن رکھیں آپ مندی والے بھی اور تیزی والے بھی جن کے پاس کیپیسیٹی اپنے سٹاپ لوسیس کو ٹائٹ لی اور ریگرس لی فولو کیجئے گا نہیں تو ایک اور چیز وولیم زیادہ بڑھائیے گا ایوریج بھی نہیں کرنا جو ہے اسی کو سنبھال نا ہے اس سے مارکیٹ کا وہ فیس چل رہا ہے کہ جہاں پر مارکیٹ تھوڑا کنفیوزن ہو تھوڑا انڈیسائسی والی سٹیج کے اندر ہے کلیریڈ کم ہے تھیمیٹک سٹاک سپیسیفک تھیم بیس کام جہاں پر آپ کو مل رہا وہ ضرور کرو آئی ٹی پکڑا تو آئی ٹی کے دیکھو دو شیئر نکل کے آگے ایم ایڈ ایم بی سر نے آپ کو دے دیا اب جرہ مندی والے شیئر سکی کرتے ہیں شروعات تو آج کے تازہ بکوالی والے شیئر سب آپ کے سکرین پر آئیں گے ایک تو ٹاٹا سٹیل ہے سر آج جو شوٹ ہو رہا ہے اور دوسرا سر ایس 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 شوٹ ہو رہا بٹ پچیس سو پچاس آگے پھر سے روک گیا ہے ایس بجرہ چیک کر لو سر ایس 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 کو بھی اور ٹاٹا سٹیل کو بھی دیکھیں جہاں تک ٹاٹا سٹیل کی بات ہے میرے ساب سا آگے یہ کریکشن اور ہو سکتا ہے کہ آج possible یہاں پر بٹم بن جائے دیلی چارٹ پر اگر میں دیکھو تو یہاں پر ایک triple bottom divergence دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر میں اسے short تو نہیں کروں گا ان فاکر wait کروں گا کہ اگر کوئی ترکے bounce back یا reversal سکتا کریں جہاں تک SRF کا سوال ہے یہاں پر fresh weakness ضرور شروع ہوئی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ 2400 سے 2380 تک کے levels نیچے میں دیکھنے کو مل سکتے ہے اوپر میں higher top بنے ہیں daily charts کے اوپر 39 july سے higher tops کا سلسلہ یہاں پر بنتا ہوا دکھ رہا اور آج 50 بیٹری میں risk reward کے حساب سے short کر لیے Tata steel میں ویٹا ال watch کر نا چاہیے ہو سکتا ہے آج یا کل session میں bottom بنتا ہوا دکھے ٹھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں Tata steel پر لگا رہتے ہیں avoid کی سٹیمپ اور SRF کے levels آپ کے سکرین پر آگئے 2400 تک آسکتا 23 بھی آسکتا ہے اور 25 آپ کو stop لس رکھنا ہے risk reward 1 is to do calculated ہے آپ کے پیسے جائیں گے آدھے آئیں گے ڈبل کر کے اس طرح سمجھے گا اور SRF ایک short ہماری list میں آیا ہے دو unwinding شیئر ہیں وہ بھی چیک کر لیتے سر سے اگر ان میں سے کوئی short بنے گا یہ سارے futures کے share ہیں اور آپ کو options کا trade ہوگا تو ہم specifically بتائیں گے اپنے آپ سے options مت چننا ایک اور چیز 16 share F&O band میں ہے تو اس لئے میں یا میرے مہمان اگر آپ کو share بتا رہے ہیں اور وہ share F&O band میں میں تو نہیں آپ share اتنا ہی چیک کر ہے سار انوانڈنگ کے دو share ایک تو JSW steel اور دوسرا منہ پورا میں سار دونوں کو چیک کر لے نا یہاں پر ریلیٹیو strength بنی ہوئی ہے metals میں weakness ہونے باؤ دھو یہاں پر stock نے ایک طرح سے strength exhibit کی ہے تو یہاں کوئی trade نکل کے نہیں آرہا خاص تر divergence بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر strength ہے اور sector leader میں ایک طرح سے weakness ہے تو یہاں پر in fact کوئی trade لنے کی رائے نہیں رہے جہا تک جیر جیر سٹیل کا سوال ہے اور ماں سٹیل کا level ہے جہاں پر fresh breakdown بنے گا اور یہاں پر بھی similar setup ہے دولائی مہینے سے یہاں پر lower top کا سلسل چلا رہا ہے lower bottom بھی بنے ہے اور جو recent bottom ہے 7 agas 196 سرائے گا اس case میں اور ایک چی ڈاؤن سائیڈ 200 دن کے moving average تک یہاں پر آنے والے fashion میں دیکھنے کو مل سکتی ملے گا تب 200 کا stop لس مل لگے گا نہیں تو اب یہ بات کہ سکتے 199 پر 1 روپے کا لیلنگ ایسا نہیں 195 کے نیچے جانے پر ریسک روارڈ بنے گا تب ایٹیو ہوگا نئی تو نون ایکٹیو ویٹ ووچ ڈال کے رکھو کوئی دکھت نہیں نوٹیفکیشن ڈال بھلے آپ کو لگتا ہو کہ میں دیکھتا ہو سکرین پر نوٹیفکیشن ڈال لوں تو نوٹیفائید ہو جائے گا ٹھیک تو یہ منہ پورم فانس کے اندر ایک ٹریڈ آپ کے لیے ہو گیا تو ایس ریف اور منہ پورم دو آپ کے لیے ٹریڈ شارٹ ایڈنٹیفائی ہوا ہے بجاج فینانس بجاج فینانس میں 4 دون کا جو لو تھا اس کے کافی فلوز آگیا یہ شارٹ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر ایک فریش بریگ ڈال آتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو بجاج فینانس کو شارٹ کر جا سکتا ہے ان لیویل پر 6600 کا stop loss رہے گا 63 سے 6200 تک کے 11 سم لگتا ہے کافی weakness رہی ہے ایک fresh breakdown یہاں پر دیکھنے کو ملا اگر ہمارے trend لائن دیکھتے تو مارچ 2003 سے پورا 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 دور اس کی trend لائن یہ اکل کے session میں breach چھوئے خلوز ڈی 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 ہمارا یہ بیریش یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک long اور short approach ہے پہلے ہم نے long discuss کیا infosys میں اور short کے لئے بیجاج finance کو یہاں پر کنسیدر کیا جا سکتا ہے فریش breakdown دیکھنے کو سٹوپلوس ٹارگر آپ نے نوٹس کر لیا ہوگا آئی ریپیٹ مائسیل کی بھائی تھوڑا آپ نے volume کم رکھو کم shares کے ساتھ کام کرو اب تھوڑا extended چھوٹی بھی آرہی ہے اس لئے market ریدم بھی کم ہے چیک کرنا تو آج ٹریڈ چک کر رہا دس پر دس تینک 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 فیلال اس کارکم سے اتنے نمسکار